اور ہم موڈی جی کو ہی بتانا چاہیں گے بی جے پی کو بتانا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے یہ تمام کسانوں کے لیے یہ تین خانونوں کو کرشی خانونوں کو واپس لیا ہم آپ سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے خانون کو بھی واپس لیا جائے کیا آپ کو منظور ہے کہ سی ڈبل اے کا خانون واپس لیا جائے ارے اگر ہے منظور تو کہو منظور تاکہ معلوم ہو جائے موڈی جی کو ورنہ پولنگیں مہی تپسیہ کیا تھا خالی سی ڈبل اے کا خانون واپس لینا چاہیے کیوں لینا چاہیے کیونکہ وہ سمیدھان کے خلاف ہے وہ سمیدھان جس کو بابا صاحب انبیت کر نے بنایا تھا جس میں مذہب کی بنیاد پر قانون نہیں بنا جا سکتا بی جی پی نے مذہب کی بنیاد پر بھارت کے سمیدھان میں فنڈمنٹل رائٹ رائٹ ٹو ایکوالیٹی اے برابری کا حق ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اس قانون اس فنڈمنٹل رائٹ کے خلاف قانون بنایا گیا اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے خانون کو بھی واپس لیا جائے ہم سے میڈیا والے پوچھ رہے ہیں کہ اگر نہیں کرے تو کیا کریں گے اگر ان پی آر اور ان ار سی کا قانون بنائیں گے تو ہم دوبارہ روڈ پر نکلیں گے یہی پر بھی شاہین باگ بنے گا انشاءاللہ اوطالہ یاد رکھو آپ ہم خود آئیں گے یہاں پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے کا قانون واپس لیا جائے اور یہ جو کسان ہیں وہ صحیح پیچھان لیے بی جے پی کو اور بی جے پی اور موڈی اور امید شاہ کو وہ ان کی بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ شروع ہوگا جب پارلیمنٹ میں بل آئے گا تو ہم فیصلہ کریں گے کیونکہ جب سی ڈبل اے کا قانون پارلیمنٹ میں آیا اس سے دو دن پہلے دیش کے پتائن منتی نرندر موڈی نے کہا تھا کہ کہاں ان پی آر اینار سی کی بات اس میں ہے ہم کو یاد تھی ہم نے پارلیمنٹ میں تخریر کی اور جب امید شاہ ہمارے سوال تخریر کا جواب دینے کے لیے پارلیمنٹ کا کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا امید شاہ یہ تو بتا دو ان پی آر اینار سی ہوگا نہیں ہوگا تو امید شاہ نے کھلے ہو کر کہا اوی سی جی ان پی آر اینار سی تو ہوگا ہم نے کہا تم نے سچ کہا اور موڈی نے جھوٹ کہا بار دیکھنا جا کر ویڈیو ہو امید شاہ کا ہماری طرح گھور گھور کے دیکھ رہے تھے ایسا دیکھ رہے تھے کہ ہم کو کچھا کھا جائیں گے ہم کہے کہ گھورنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم کو بہت لوگ گھورتے ہم کو بہت سے لوگ گھورتے کوئی فرق نہیں پرتا مگر کسانوں نے جان لیا نرندر موڈی کو انہیں کہا کہ ان کی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا یاد رکھئے ان پی آر اینار سی کے رول بنیں گے اور اگر یہ ہوگا تو آسام میں جس طرح جس طرح آسام میں لوگوں کو ان کی شہریت سے محروم کر دیا گیا وہی پروگرام ہے وہی پروگرام ہے اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو سبسکراب ناو اور پر سکر بل ایکن پر سکر بھی ایکنی پر سکر بھی ایکنی پر سکر بھی ایکنی